السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یو ایس بیس سسٹم جیسے کہ آپ نے ہمارے پچھلی بھی ویڈیوز دیکھی کیونکہ یو ایس بیس سسٹم ایک کم قیمت یونٹ ہوتا ہے لیکن مضبوطی میں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے جن کی عمر قریباً کوئی اٹھارہ سال سے لے کر اور یہ تیس سال کے درمیان درمیان میں ہو کیونکہ یہ جو یو ایس بیس سسٹم ہوتا ہے دنسٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے سٹائل بیک کومنگ اگر فل کریں گے تو وہ ججمنٹ ہوتی ہے لیکن اگر نارمل بیک کومنگ کریں گے تو ججمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ جن لوگوں کے پاس قیمت کام ہے اور وہ چاہتے ہیں اس کی لائیس ہی زیادہ ہو تو وہ پھر یو ایس بیس سسٹم کی طرف آتی ہے تو میں آپ کو اس کی ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں ہمارا جو ہر اسکل کے دارہ پچھلے بیس سالوں سے کام کر رہا ہے اور یہ بہت مختلف سرویسیز دے رہا ہے جو کہ نون سرجیکل میں اور ہیر ٹرانسپرانڈ میں اور ہیر ٹرانسپرانڈ میں جو ہماری ٹکنیک ہے وہ جدید ترین ٹکنیک ہے جو کہ ڈی ایچ آئی ٹکنوجیک لاتی ہے جو پورے یورپ میں یا ترکی میں آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں جب سے ایڈوانس طریقے کار چال رہا ہے ڈی ایچ چاہی ہے یہ دیکھیں یہ یو ایس بیس سسٹم ہوتا ہے اور یہ فولڈنگ لیس میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کافی ویڈیوز دکھائی ہے جو کہ سویس لیس میں ہیں تو وہ لوگ جو بہت زیادہ نیچر لکھ جاتے ہیں بیک کامی کرنا چاہتے ہیں اور وہ پھر سویس لیس کی طرف آتے ہیں لیکن ان یونٹس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے وہ تقریباً کوئی پچھے چھو بیس دار پہ میں یہ ایس سے بھی مہنگا لگتا ہے تو یہ یو ایس بیس وہ یونٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ بکھنے والا یونٹ ہے کیونکہ اس میں مضبوطی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی نیچر لکھ بھی اگر آپ بالکل بیک کامی نہیں کرتے کوئی بھی دوسرا سٹائل بناتے ہیں فری سٹائل یونٹ ہوتا ہے کوئی بھی سٹائل بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فولڈنگ لیس میں ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ فولڈنگ لیس ہے کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو جتنی بھی ویڈیوز دکھائیں اس میں بیک کامنگ اگر آپ کریں تو وہ اس میں ججمنٹ نہیں ہوتی لیکن یہ فولڈنگ لیس ہے اس کے فرنٹ پہ ذرا گھنے بال لگے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا ساپ آپ کا پف آگے رہنا چاہیے بلکل بیک کی طرف نہ کریں تو جو یونگ لڑکے ہیں ان کے تو کیونکہ جو بال ہیں وہ سائڈوں کے بھی بہت گھنے ہوتے ہیں تو وہ سائڈوں کے کوئی بھی سٹائل بناتے ہیں تو وہ ججمنٹ نہیں ہوتی تو یہ یونٹ آج سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یو ایس بیس یونٹ یہ مختلف کمپنیوں نے مختلف نام رکھے ہیں کسی نے سپریم رکھا ہوا ہے کسی نے ون موڈر رکھا ہوا ہے کسی نے یورو رکھا ہوا ہے تو یہ تمام یو ایس بیس یونٹ ہوتے ہیں تو اس کی آپ نیٹنگ چیک کریں اس کی نیٹنگ ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی کمپیوٹر نے نیٹنگ کی ہے کیونکہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں ہم خود یونٹ بناتے ہیں لیکن ہمیں بھی ذہن سے پریشان ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا صاف کام کرتے ہیں اتنی باریک نیٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ قریب سے آپ اس کی نیٹنگ چیک کریں بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی کمپیوٹر نے کام کیا کسی انسان نے کام نہ کیا تو یہ بہت مضبوط ترین اس کی گرائیں ہوتی ہیں ڈبل نوٹ میں ہوتا ہے اور اس کے تمام سائٹوں پر سلیک آن بارڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مضبوطی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ وہ لوگ جو ینگ جنریشن ہیں اور ان کے پاس پیسے بھی کم ہیں اور بالوں کا مزہ پورا لینا جاتے ہیں تو وہ پھر یو ایس بیس یونٹ کو استعمال کرتے ہیں یہ کم ترین یعنی قیمت میں کم ہوتا ہے اور نیچر لوگ اس کی بہت اچھی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو یونٹ بھکتے ہیں ہمارے وہ یو ایس بیس ہی بھکتے ہیں کیونکہ ہر بندہ جو چاہتا ہے کہ میں آپ نے بال بھی دوبارہ لے ہوں اور قیمت بھی کم ہوں تو آج سے پہلے جو اس کی قیمت تھی وہ بارہ ہزار پر تھی لیکن اب کیونکہ یہ جب سے ڈالرز کے ریٹ وغیرہ اوپر نیچے ہوئے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ریٹ میں اب دو دین چار ہزار پر فرق پڑ گیا تو ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ سا جیسے جیسے یہ مہنگائی بڑھتی گئی تو اس یونٹ میں بھی کیونکہ وہ پہلی جو ویڈیو تھی ہماری ایک سال پرانی ویڈیوز تھی یا دو سال پرانی تو اب لیٹس ویڈیو میں جو اب اس کا نیا ریٹ جو نکلا ہے جو ہماری شیپمنٹ آئی ہے باہر سے تو اس کا جو نیا ریٹ نکلا ہے وہ چودہ ہزار پر سے لے کر سولہ ہزار پر تک اس کا نکلا ہے تو آپ آئیں انشاءاللہ ہمارے کسی بھی شہر میں آئیں ہمارے پورے پاکستان میں برانچز ہیں اور یہ آپ کو پارسل بھی ہم کروا سکتے ہیں اگر آپ پاہر کے ملکوں میں ہیں اور ہمیں آرڈر دینا چاہتے ہیں کسی بھی ہر یونٹ کا تو آپ اپنا سائز سیمپل ہماری ویڈیوز یوٹیوب پر ڈلی ہوئی ہیں تو اس میں دیکھ لیں کس طرح سے سائز لینا ہے اور کس طرح سے ہمیں آرڈر دینا ہے تو ہم آپ کو ٹی سی اے سی اے فیڈیکس کے ذریعے آپ کے دوسرے ملکوں میں بھی آپ کو پچھ آ سکتے ہیں باقی سرویسز پورے پاکستان میں آویلیبل ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ